بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ زیارات میں میں آج آپ کو مدینہ منورہ کی ساری زیارات ویزٹ کرواؤں گی ہماری پہلی اور خوبصورت ترین زیارت ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں سب سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سنہری جالیوں کے پیچھے آرام فرما رہے ہیں ناظرین مسجد نبوی کے اندر بہت سی زیارات ہیں جن پر ہم الگ ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے یہ کھڑکی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے ایسے ہی کھلی ہے اور قیامت تک کھلی رہے گی ہماری دوسری زیارت بھی مسجد نوی کے اندر ہی موجود ہے گیر نمبر اکیس اور بائس کے درمیان صف کی نیچے یہ دو اس طرح کی نشانات ہیں یہاں پر ایک کنہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں پر آتے تھے یہاں پر آرام فرماتے اور یہاں سے پانی نوش فرماتے تھے اس کنہ کا نام برہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنہ کا پانی بے حد پسند تھا مسجد نوی کے تین سو دس نمبر گیٹ سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو سامنے آتی ہے ہماری تیسری زیارت یعنی کہ مسجد غمامہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز ادا کر رہے تھے تو بادل کے ایک ٹکڑے نے آپ پر سایا کیا تھا عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس لئے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے حضرت علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز استسکاہ بھی پڑھائی تھی ہماری چوتھی زیارت ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد بھی مسجد غمامہ کے بالکل ساتھی دائیں جانب واقعہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا اور آپ نے خلافت سمحالی تو روایات میں آتا ہے کہ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور بحثیت قاضی فیصلے کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں مسجد غمامہ میں عید کی نماز ادا کروائی تھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے یہ دونوں مساجد رات کے وقت بند کرتی جاتی ہیں لیکن صبح ظاہرین کے لئے کھولی جاتی ہیں دن بھر ظاہرین یہاں پر آتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں ناظرین ہماری اگلی اور پانچویں زیارت ہے مسجد قبا مسجد نبوی کے تین سو دس نمبر گیٹ کے سامنے جو سٹریٹ جاتی ہے وہ سیدھی مسجد قبا جاتی ہے اس لئے اسے قبا سٹریٹ بولا جاتا ہے مسجد قبا جانے کے لئے واکنگ ٹریک بنا دیا گیا ہے اور یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی میری مسجد قبا میں آ کر دو رکعات نماز نفل ادا کرے گا تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا مسجد نبوی سے مسجد قبا جانے کے لئے بہت ہی خوبصورت سا رستہ ہے بہت سے لوگ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے مسجد قبا پیدل چل کے آتے ہیں مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کی مسجد کے اندر وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا ہماری چھٹی زیارت مسجد جمعہ یہ بھی مسجد قبا کے ساتھ ہی موجود ہے ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ مسجد جمعہ میں پڑھایا تھا اوہد کا میدان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہم مسلمانوں کے لئے مدینہ زیارت میں ساتویں زیارت ہے میدان اوہد خضوہ اوہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پر پچاس تیر انداز تائنات کیے تھے کچھ تیر انداز پہاڑ چھوڑ کر نیچے اتر گئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں پر ایک بڑی سی مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد امیر حمزہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے اوہد کے پہاڑ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوہد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اوہد سے محبت کرتا ہوں یہ وہ قبرستان ہے جس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور ان کے علاوہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر مبارک یہاں پر موجود ہے یہاں پر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ دفن ہیں غزوہ اوہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے ابھی ہم چلیں گے اس جگہ جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا یہ سبہ مساجد ہیں یعنی کہ یہاں پر سات مساجد ہیں جن جن مقامات پر صحابہ کرام کے خیمے تھے وہاں پر مساجد بنائی گئی ہیں یہ سب سے پہلے مسجد علی ہے یہاں پر حضرت علی کا خیمہ ہوا کرتا تھا یہ سامنے بڑی سی مسجد بنائی گئی ہے یہاں پر آکے خواتین اور مرد حضرات نوافل ادا کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر دو مسجدیں تھیں جن کو شہید کر کے ایک بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے اس سامنے سب سے پہلی جو مسجد آتی ہے وہ مسجد علی ہے اور ساتھ ہی ادھر یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور یہ جو مسجد ہے یہ مسجد فتح ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک ہوا کرتا تھا اور غزوہ خندق میں فتح کا اعلان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ہی کھڑے ہو کے کیا تھا یہ جو پیچھے پہاڑ ہے اس میں خندقیں کھو دی گئی تھی یہاں مسجد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کھلی مسجد ہے اس کا سہن بہت ہی وسیع ہے اور یہاں پر تقریباً دو سے تین مساجد تھیں جن کو شہید کر کے یہ بڑی سی مسجد تعمیر کی گئی ہے باہر جو مساجد آپ نے دیکھی ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں لیکن یہاں پر نئے طرز کی امارت تعمیر کی گئی ہے اب چلتے ہم اپنی اگلی زیارت کی طرف یہ ہے مسجد قبلہ تین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دورانے نماز وہی نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ کا رخ تبدیل کر لیتے ہیں پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد قبلہ کا رخ تبدیل ہو گیا اور وہ مسجد الحرام کی طرف ہو گیا امت محمدیہ اب مسجد الحرام کی جانب مو کر کے نماز ادا کرتی ہے یہاں پر قبلہ کا رخ چینج ہوا اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کا نام دیا گیا ہے تمام ظاہرین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر بھی آئیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کریں ہماری آج کی دسویں زیارت ہے بیرِ غرص یہ جنت کا کونہ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے اس کونے کا پانی کروا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب دہن اس میں شامل کیا تو اس کونے کا پانی میٹھا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کے مطابق اس کونے کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا اسی کونے کے ساتھ ہماری آج کی آخری زیارت ہے جو کہ ہے باغِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں اجوہ خجور کے درخت ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے مسجد نبی کے ساتھ ہی جنت البقی بھی ہے تو جب بھی آپ مدینہ جائیں وہاں پر فاتحہ کے لیے لازمی جائیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو مدینہ کی تمام زیارات دکھا سکوں اور آنے والی ویڈیوز میں مزید آپ کو بہت سی زیارات تفصیل سے دکھائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچی رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ